بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام عمر ہے اور میری عمر 18 سال ہے میں نے اپنی بھائی کے ساتھ کس طرح سے کام ڈالا میں آپ کو بتاتی ہوں گھر میں چار فرد تھے دو ہم بہن بھائی اور میں اور میرا بھائی ساتھی سکول پڑھتے تھے جب ہم نے دسویں جماعت مکمل کی تو میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور ہم دونوں بہن بھائی ہوسٹل میں رہنے لگے تھے تو ہمارا ایک ہوسٹل تھا لیکن ہم الگ الگ پڑھتے تھے کیونکہ لڑکیوں کی کلاس الگ ہوتی تھی اور لڑکوں کی الگ میرا بھائی میں صبح آٹھ بجے نکل جاتے اور شام کو تقریباً دو بجے ہی ہمیں چھپٹی ملتی تھی اور ہم گھر واپس آ کر کھانا وغیرہ بناتے اور خوب ہلا گھلا کرتے کھانا کھار کر میٹنگ روم میں بیٹھ جاتے تھے بہن بھائی ساتھ ہی ٹی وی دیکھتے ایک دن تقریباً شان کے آٹھ بجے کا ٹائم تھا میرے بھائی ٹی وی دیکھ رہا تھا اور مجھے کہنے لگا میرے لئے چائے بنا کر لاؤ میرے سار میں شدید درد ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں کیونکہ گھر میں دو بہن بھائی ہی رہتے تھے اور ہمارا کوئی ملازم نہیں تھا اس لئے ہمیں گھر کے کام خود ہی کرنے پڑتے تھے ہم ہاؤسٹل میں رہتے تھے اس لئے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا میں بھائی بھین کے نوول پڑھنے شوک سے پڑتی تھی اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا یہ کیسے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور کس طرح سے ملتے ہیں مجھے وہ سب پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا یار میں کچن میں چائے بنانے چلی گئی اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا بھائی کو دینے چلے گئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا بھائی ٹی وی پر عجیب قسم کی فلمیں دیکھ رہا ہے میری دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی کیونکہ میں نے یہ سب کچھ پہلے نہیں دیکھا تھا جب میں نے دیکھا تو مجھے اچھا لگا بھائی کو میرا نہیں پتا تھا کہ میری بھین معلوم ہے دل میں سوچا کہ اگر ایک وہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لئے میں نے کمرے سے نکل گئی اور بھائی کو آواز دے کر کہا کہ بھائی میں اندر آ جاؤں میں نے بھائی کو چہے دی اور بھائی پسینے سے شرابور ہوا بیٹھا تھا میں نے بھائی کی ضرورت سمجھ گئی تھی کہ بھائی کا دل کیا کر رہا ہے لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا کہ بھائی کی کوئی گل فرنڈ نہیں تھی اس لئے وہ بس ٹی وی پر ہی سب کچھ دیکھتا رہتا تھا میں نے بھائی کے چہرے کو دیکھا اور باہر سے پوچھا بھائی خیریت تو ہے اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے تو کہنے لگی بس تھوڑی سی گرمی محسوس ہو رہی ہے میرے بھائی کمرے میں ایسی چل رہا ہے اور آپ کو ابھی بھی گرمی لگ رہی ہے بتاؤ تو نہ تو کیا بات ہے بھائی کہنے لگا تم میری بہن ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں میں نے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا کر کہا بھائی دیکھو ہم یہاں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں آپ شرم نہ کرو مجھے جو بھی دل کی بات ہے بتا دو مجھے بھائی سے یہ سب کچھ پوچھنا اچھا لگتا تھا میرے بھائی بھین کے نوال پڑے شوق سے پڑھنے پڑھتے ہوئے اور دل میں یہیں آتا رہتا کہ ایک شید پہلی بار یہاں پر سچ ہو جائے تو مجھے لگ جائے گی لیکن میں بھائی سے ایک سال بڑی تھی اسے وقت تھی اس سے بات کرنا میں بھی بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بھائی کی گال پر ہاتھ پہتے ہوئے کہا جو بھی بات ہے بتا دو پریشانی ہو رہی ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھائی نے کہا عمر باجی بات سنو دراصل باج یہ ہے کہ میں ٹی وی پہ فلمیں دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس طرح کسی کے ساتھ کروں نہ میری گرل فرنڈ ہے اور نہ ہی میرا کوئی دوست ہے اور نہ ہی میں اتنا جان پچان والا ہوں کہ کوئی لڑکی کو یہاں پر قربانی اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ کروں اب میں کیا کروں ایک یہ بات سن کر مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ میں آپ کو کیا جواب دوں گی بھائی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور باہر چلی گئی اپنے کمرے میں آئی تو میں میری سانسے تیز ہونے لگ گئی اس کے بعد میرا دل بھی مچلنے لگا ابھی جا کر ایسے کس ختم کر دوں لیکن پھر دل ہی دل میں ڈرتی تھی کہ اگر بھائی کو میں نے اس طرح کی بات کی تو بھائی پتہ نہیں کیا سوچیں گے اور ہو سکتا ہے مجھے ڈانٹ بھی دیں کیونکہ میں بھائی کے دل سے واقف ہوں بھائی کے اوپر حاوی ہونا چاہتی تھی لیکن یہیں بات مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی تھی کہ بھائی کسی کو بتانا دے میرے ساتھ ایسا کام کرنا چاہتی تھی میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ بھائی کے ساتھ میں تو موج میں اس سے کام کروں گی اور ارمان کے بھائی کو میری طلب تھی میں رات کو سو گئی لیکن مجھے نیند کہاں آ رہی تھی اس کا منظر میری آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے یہاں تا پتہ نہیں بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا سسٹم کی سوچ آ رہی تھی کہ بھائی اگر مان گئے اس کے ساتھ ہی ویسا کروں گی ساری سوچے دل میں دبا کے بیٹھی تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور مو دھونے چلی گئی میں نے سوچا کہ تھوڑا دماغ ٹھیک ہو جائے گا اوپر پانی ڈالا اور تھوڑا سا لیٹ ہوئی اور پھر آ کر اپنے بیٹ پر سو گئی لیکن نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میں نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا چلی جاتی ہوں بھائی کے پاس ایسے گھٹ گھٹ کر جینے سے اچھا ہے بھائی کے کمرے کی طرف جانے لگی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی یا تو سب ہوگا یا تو پھر مار پڑے گی پھر میں نے بھائی کا دروازہ کننے گئی لیکن بھائی تو پہلے ہی سے تیار تھا پھر مزے کے بعد ہسٹل کے دو سے تین سال تو بہت اچھے گزر گئے یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری تو آپ کو اچھی لگی ہو تو لازمی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں